بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ہے سیما کا ویواد ہم اکثر جانتے ہیں کہ کیسے کشمیر پنجاب اور جس جس علاقوں میں بھارت اور پاکستان کی سیمایں ہیں وہاں پر ویواد ہوتا رہتا ہے بھارت کے چین کے ساتھ بھی سیما ویواد ہیں لیکن اگر بات کریں اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی تو کیا پاکستان بھی ایسے سیما ویواد سے جوج رہا ہے تو سب سے پہلے خبر آتی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ دیورنڈ لائن جس کو ہندی میں دیورنڈ ریکھا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو ہے اکثر چھٹ پٹ اور کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن بنا رہتا ہے وہاں پر تناو بنا رہتا ہے اور کل ہی کی پرسوں کی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سیما ریکھا پر تالیبان کے طرف سے یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے دیورنڈ ریکھا پر لوگوں کو اٹیک کیا ہے افغانستان کے لوگوں پر حملہ کیا ہے اور دو تین لوگوں کو مار گرائے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو یہ دیورنڈ ریکھا ہے وہ ہے کیا اور اس کا ویواد کیا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ دیورنڈ ریکھا ہے کیا آزادی سے پہلے اور کئی سال پہلے جب افغانستان کے علاقے میں رشن امپائر بھی تھا اور بریٹش امپائر بھی تھا تو اس وقت بتاتے ہیں کہ انیسویں صدی میں روسی اور بریٹش سامراجیوں کے بیچ ہوئے ایک مہان کھیل کیے وراثت ہے جس میں افغانستان کو بریٹشوں دوارہ اپنے پورو میں روسی وستاروات کے خطرے کے خلاف ایک بفر کے روپ میں استعمال کیا گیا تھا اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ بارہ نومبر اٹھارہ سو تیرانوے کو بریٹش سیول سیوک سر ہنری مارٹیمر ڈیورنڈ اور تتکالین افغان شاسک امیر عبد الرحمن کے بیچ یہ ہستاکچر کیے گئے تھے جانکار ہیں اتحاسکار ہیں وہ جو مانتے ہیں کہ بریٹش امپائر جو انگریزوں کی سامراجی تھی وہ رشن سامراجی سے ان علاقوں کو بچانا چاہتی تھی جو زیادہ ان کو لگتا تھا کہ بفر زون ہے یا اپنے طرف رکھنا چاہیے تو افغانستان کا وہ علاقہ جو پاکستان سے قریب ہے اس علاقے کو اپنی طرف رکھنے کے لیے بریٹش سامراج نے یہ ڈیورنڈ ریکھا یا سیما کی ریکھا جو ہے وہ کھیچی تھی اور اس میں جو ہے افغانستان کے اس وقت کے شاسک اور یوکے کے یعنی بریٹن کے اس وقت کے سر کہا جاتا ہے سر ہنری موٹیمر ڈیورنڈ ہنری موٹیمر ڈیورنڈ کے بیچ میں یہ ہستاکچر ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ ڈیورنڈ ریکھا مانی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جب اٹھارہ سو تیرانوے کے وقت یہ سندھی ہوئی تھی یہ سیما بنائی گئی تھی تو اب اس کا ویواد کیا ہوتا ہے آدھیکانشہ اتحاسکار اس بات سے سہمت ہے کہ یہ ریکھا یہ سنشت کرنے کے لیے کھیچی گئی تھی کہ خیبر پاس یا خیبر در راج اس کو کہتے ہیں جیسے رننیتک چھیتر جو ہیں بریٹش سامراج کے پکچ میں رہے ہیں یعنی خیبر پاس جیسے علاقے جو ہیں وہ بریٹش ایمپائر کے طرف ہوں اور باقی علاقے جو ہیں روس کے ایمپائر کے طرف ہوں اس وجہ سے یہ ڈیورنڈ ریکھا کھیچی گئی تھی لیکن وششکیوں کا ماننا ہے کہ ڈیورنڈ کو اس چھیتر کی ذاتیتہ اور بھوگول کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا جو سر ڈیورنڈ تھے جو انگریزی شاسک تھے اس وقت جن کے کہنے پر اور ساتھ میں افغانستان کے شاسک کے بیچ یہ سندھی ہوئی تھی یہ اگریمنٹ ہوا تھا ان کو خاص کر کے افغانستان کے اس علاقے کے بھوگول اور جاتیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں کس قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اس کی جانکاری نہیں تھی اس وجہ سے وہاں پر پشتون کا جو علاقہ تھا جو پشتونی لوگ رہتے ہیں اس میں وہ بٹوارہ ہو گیا کچھ جو ہے افغانستان کی طرف ہو گئے اور کچھ آج کے پاکستان کے علاقے میں ہو گئے لیکن جب آزادی ملی انیس سو سیتالیس میں جب پاکستان ویبھاجن ہوا بھارت کو اور پاکستان بھی دیش بنا تو اس وقت بھی افغانستان نے پاکستان کے کسی بھی ایسی کوشش کو کی وہ ڈیورنڈ لائن کو ہی بورڈر مانے اس کو ہمیشہ یونائیٹڈ نیشن میں بھی سپورٹ نہیں کیا اور اس کو ہمیشہ سے خارج کرتا رہا ہے خان عبدالغفار خان ان کا نام ہم سب کو پتا ہے جو بھارت کے ایک فریڈم فائٹر بھی تھے ستنتہ سینانی بھی تھے لیکن پختون کے علاقے کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی یہ مانگ کی تھی کہ اب پاکستان ایک دیش بن چکا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ کے جو سیمہ ورتی علاقے ہیں ڈیورنڈ لائن کے پاس کے اس ڈیورنڈ ریکھا کے کو اگر لیجٹیمائز کرنا ہے اگر اس کو صحیح ماننا ہے تو کہیں نہ کہیں باتچیت کے بعد اس کو پورا کیا جائے نہ کہ اٹھارہ سو تیرانوے کے اس سندھی کے بعد جو لائن بنائی گئی تھی اسی کو ریکنائز کیا جائے یعنی ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ افغانستان اور پاکستان اگر اس ڈیورنڈ ریکھا کے ویواد کو سلجھانا چاہتا ہے تو دوبارہ سے اس سندھی کو دیکھا جائے کیونکہ اٹھارہ سو تیرانوے کے سندھی کو انیس سو سیتالیس تک یوگ یا ماننیتہ نہیں دی جا سکتی ایسا خان عبدالغفار خان کا ماننا تھا اور اس کے بعد سے افغانستان میں جتنے بھی شاہ سکائے ہیں چاہے ابھی کی تالیبان کی سرکار ہو یا اس سے پہلے اشرف غنی ہو یا اس سے پہلے بھی جتنی سرکاریں ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اس ڈیورنڈ ریکھا کو ماننے سے انکار کیا ہے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیورنڈ ریکھا پر فینسنگ کیوں چاہتا ہے یا اسی کو بورڈر کیوں بنانا چاہتا ہے پاکستان کا ماننا اکثر ایسا ہے کہ پشتون علاقے کے تحریک تالیبان پاکستان کر کے ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے ایک ملٹنٹ سمو ہے جو افغانستان سے کام کرتا ہے لیکن اس میں کچھ پشتونی لوگ بھی ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ انیس سو اکھتر کی یاد آتی ہے کہ جس طرح سے ایسٹ پاکستان یعنی بانگلہ دیش کا علاقہ جو ہے وہاں پر کس طرح سے سنگھرش ہوا تھا بغاوت ہوئی تھی اور ایسٹ پاکستان اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہو کر بانگلہ دیش بن گیا تھا اسی وجہ سے پاکستان ابھی بھی ڈیورن لائن کے پاس جو پشتون کے لوگ ہیں جو ایک اپنا پشتونستان چاہتے ہیں یا الگ علاقہ چاہتے ہیں ویسے کسی بھی ودروہ کو وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہتا اور اس کو اکثر در لگتا ہے کہ کہیں انیس سو اکھتر والی کہانی دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ دیورن ریکھا کو کھیچنا چاہتا ہے جس سے پشتون کے لوگوں میں ان کا علاقہ بھی بڑھ جائے اور ان کے سامراج یا جو لوگ ہیں وہ بھی بڑھ جائیں دوسرا سب سے بڑا کارن ہے وہاں پر باؤنڈری بنانے کا یا باؤنڈری ریکھا بنانے کا پاکستان کو اکثر یہ بھی لگتا ہے کہ جو آتنکواد یا ملٹنٹ اٹیک ایک افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر بھی وہ روک تھام کر سکے گی اس کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ڈیورن ریکھا کو لے کے کوئی سہمتی نہیں بن رہی ہے اور آئے دن پاکستان اور افغانستان کے اس علاقے میں سیماورتی چھیتر میں ویواد بڑھتا جا رہا ہے